بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین موزید سامین ہم اور آپ سب یہاں ایک خاص مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالی کے یاد کی طرف مائل ہو جائیں ہمارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا ہو جائے اور حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک عملی زندگی ہمارے سامنے پیش کر کی ہے انہوں نے اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لقب عطا فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت بارش بھی ہوتی ہے بے شمار چیزوں سے ہم تمثیل دے سکتے ہیں سب سے ایک اچھی مثال اگر ہم کہیں تو ایک بارش کی صورت ہوتی ہے اس بارش کے برسنے سے وہ علاقے جہاں غیر آباد زمینیں ہوتی ہیں اور لوگ بحال اور بدحال ہوتے ہیں اپنی روزگار کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اس بارش کے برسنے سے ان کے چہروں پر ایک امید کی کرن نمودار ہو جاتی ہے خوشی اور مسررت ان کے چہروں سے جھلکنے لگتی ہے کیونکہ ان کو سامنے زمین نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بارش کے پانی کو قبول کر رہی ہوتی ہے اس دوران وہ پھر اپنے زمینوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں وہ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں اس میں حل بھی چلا کے رکھتے ہیں اس کے وہ سارے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سب کر چکے ہوتے ہیں بس بارش برسے تو پھر وہ باہر نکل پڑتے ہیں اور وہ بیج ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور گن گناتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں انسان تو انسان جانور بھی خوشیہ مناتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے جب افریقہ کے جنگلات میں جب قہد سالی ہوتی ہے اور بلکل پانی کی کمی ہوتی ہے اور ہر جاندار پریشان ہوتا ہے جاندار تو جاندار درخت وہ بھی سوک رہے ہوتے ہیں زمین بلکل ایک سوکھے صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے سوکھی صورتحال پیش کر رہی ہوتی ہے جب بارش کا کترہ گرتا ہے تو کس طرح وہ سارے درخت ان میں ایک رونکسی آ جاتی ہے جانور بھی خوشیہ مناتے ہیں ایسی مثالیں آپ ٹیلی ویژن پر یا ڈاکیومنٹریز میں بے شمار دیکھ سکتے تو وہ بارش جب برستی ہے تو پھر ہر چیز کو سہراب کر دیتی ہے وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت درختوں کے لیے بھی رحمت انسانوں کے لیے بھی رحمت یعنی کہ کیا کچھ کہا جائے سمندروں کے لیے بھی دریاؤں کے لیے بھی اونچ نیچ ہر چیز کو وہ سہراب کرتی چلی جاتی ہے یہ نہیں کہ یہ بہت اونچائی پر ہے یہ زمین یہاں بارش کا پانی نہیں پہنچے گا وہاں بھی پہنچ جاتا ہے یہ نہیں کہ یہ بلکل ڈھلان ہے یہاں پانی تو آ ہی نہیں سکتا وہاں بھی پانی پہنچ جاتا ہے یہ پہاڑ جو سوکے ہوئے جن پر پتھر ہوتے ہیں اور کوئی ان میں نرمی نہیں ہوتی وہ سخت اور کھردرے ہوتے ہیں ان میں زندگی کا کوئی آثار نہیں پایا جاتا لیکن بارش اس پر بھی برس جاتی ہے حالانکہ اس پتھر پر بارش کے پانی پڑھنے سے کچھ فرق نہیں پڑھنا ہے وہ پتھر پتھر ہی رہے گا لیکن اس پر بھی برستی چلی جاتی ہے تو یہ ایک تمثیل ہے حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جہانوں کے لئے رحمت ہو جس طرح ابھی میں مثال عرض کر رہا تھا اب ان جہانوں میں سب سے نمائیہ ترین ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں انسان اور چونکہ ہم اس طاقت کے ساتھ اس زمین پر موجود ہیں کہ اس زمین میں تصرف کر سکتے ہیں ہم اس زمین کو کھوچ سکتے ہیں اس زمین سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں اس زمین میں کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں اس زمین کو برباد کر سکتے ہیں اس زمین کو آباد کر سکتے ہیں اس زمین کو بنجر اور سوخہ بنا سکتے ہیں یہ سارا تصرف یہ طاقت یہ توفیق یہ دماغ خدا نے ہمیں دیا ہوا تو ہم اپنے اپنے حساب سے زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے تو خدا کا کرم ایسا ہے جو زمین میں خرابی بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں بظاہر میری اور آپ کی نظر میں میری اور آپ کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ خرابی پھیلا رہا ہو یہ فیصلہ کون کرے گا یہ تو بہت بڑی مشکل بات ہے جتنا عقل مجھے ہے اس کو بھی خدا نے دیا ہے جتنا علم مجھے ہے اس کو بھی خدا نے علم دیا ہوا ہے لیکن جو کچھ بھی اگر میری نظر میں وہ خرابی پھیلا رہا ہے تو وہ بارش کی اس بارانی سے اس کو بھی فائدہ مل جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کے اس شخصیت سے جو آپ کو پسند نعوذ باللہ نہیں بھی کر رہے تھے ان کو بھی فائدہ مل گئے ان کو بھی برکتیں مل گئے تو اس طرح ہم جو یہاں آئے ہیں حضور علیہ السلام کی جو عملی زندگی تھی اس سے سبق سیکھیں تو پھر ہمارے اندر بھی حضور علیہ السلام کی پیروی میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے تو اپنے لیکن پرائے بھی فیضیاب اور سراب ہوتے چلے جائیں چجائک ہم ہماری حالت تو وہ ہے کہ ہم سے ہمارے دوست بھی خوش نہیں ہوتے ہمارے گھر کے افراد بھی خوش نہیں ہوتے ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی خوش نہیں ہوتی ہمارے گھر کے افراد تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں گھر سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہے وہ باہر ہو تو گھر میں سکون ہے وہ گھر میں آئے گا تو وہ گھر میں مشکل کھڑی کر دے گا تو سوچنے کی بات ہے تو یہ چیز ہم سیکھنے آئے ہیں کہ جس جگہ ہم بھی جائیں تو وہ جو حضور علیہ السلام کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ سب جہانوں کے لئے رحمت ہے تو حضور علیہ السلام کا پیروکار آپ کا امتی وہ بھی جہاں جائے تو وہ رحمت لے کر جائے حضور علیہ السلام کی اس طرح تا رہو کہ وہ جو اپنے پرائے تو ناراض ہیں لیکن اپنوں کو بھی مایوس اور ناکام اور نامراج بناتے چلے جائیں تو پھر ہم کیسے حضور علیہ السلام کے امتی ہیں تو یہ چیز ہم یہاں سیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور یہ پوری یہ زندگی کا ایک سبق ہے جو سیکھتے چلے جائیں گے سیکھتے چلے جائیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من ینفع الناس آپ میں سے سب سے آپ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے امتیوں کو فرمایا آپ میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائیں نفع پہنچانے کے لئے کوئی کروڑوں اور عربوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے کسی کی معمولی بھی خدمت کر دی مدد کر دی ضرورت کی کوئی چیز اس کو مہیا کر دی تو یہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر آپ عمل کر رہے ہیں حضور نے فرمایا اگر کوئی خجور کا بھی ذرہ کسی کو دیتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کے لئے بھی بے شمار فضائل آپ نے بیان فرمایا اب خجور دینا کوئی کونسا مشکل کام ہے تو یہ چیز ہم یہاں سیکھنے کیلئے جمع ہوئے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو میرے زمین پر جب چلتے ہیں تو ان میں انکساری اور عجز ہوتا ہے اور عجز اور انکساری ان کے زبان سے سادر نہیں ہو رہا ہوتا ان کے گفتگو سے ان کے لفظوں سے وہ الفاظ کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو رہا ہوتا ان کے ان کے ان کے چلنے سے ان کے آنے سے ان کے بیٹھنے سے ان کی موجودگی سے وہ اس طرح کی اثرات لوگوں کو پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دلوں میں ایک خوشی اور مسررت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ شخص انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ رہا ہے وہ شخص انسانوں کو حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کی نسبت سے دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نسبت سے دیکھ رہا ہے اور وہ ان کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے میں آجز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اوروں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر اوقات یہ لفاظی ہوتی ہے میں تو کم تر ہوں میں تو سکدر ہوں میں تو خطاکار ہوں میں تو سہکار ہوں میں تو گناہگار ہوں اب وہ یہ تو میری زبان پر یہ ایک الفاظ جاری ہو رہے ہیں حقیقت کیا ہے کیا میرے دل میں یہ چیز ہے کیا یہ میں توقع کرتا ہوں جیسے جیسے میں بولتا جاؤں گا تو میرا دوست کہے گا نہیں نہیں سہیں تم نے تو اتنا وہ کام بڑا اچھا کیا تھا میرے ذہن میں میرے ذہن میں چل رہا ہے میں کہا رہا ہوں میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں سیاہکار ہوں اب دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اب یہ دوست ضرور کہے گا نہیں سہیں تم تو تم تو بڑے اچھے ہو تم نے وہ بھی اچھا کام کیا وہ بھی اچھا کام کیا ہے اب میری تعریف شروع ہو گئی یعنی یہ سوچنے کی بات ہے ضروری نہیں ایسا ہو جب ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ میں خطاکار ہوں اور گناہگار ہوں تو یہ احساس دل میں اگر موجود ہے تو خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے میں لوگوں کو کیوں سنانے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کا فائدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہیں تمہارے نیت اور تمہارے اندر کو دیکھ رہا ہوں تو وہ تو جان رہا ہے تو اس چیز کی ہو سکتا ہے ضرورت ہو ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو اگر اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ کچھ میری تعریف کر دیں گے پھر تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوئی مجھے خود ستائشی چاہیے میری تعریف کرنے والے کہاں ہیں میری تعریف کریں وہ کیوں نہیں کر رہا ہے تعریف میں نے ابھی ابھی کہا ہے میں گناہگار ہوں وہ کیوں نہیں مجھے میرے اس جواب کے بارے میں میری تعریف کیوں نہیں شروع کر رہا ہے تو دوستو اس سیکھنے کے مرحلے پوری زندگی چلتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سراپا اجز اور انکسار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرما رہا ہے وہ ہاتھ میں سپیکر ہے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں میں گناہگار ہوں میں بڑا آجز بندہ ہوں نہیں جب چلتے ہیں تو آجزی ہوتی ہے ان میں اب آجزی کیسی ہوتی ہے یہ جو آس پاس والے لوگ ہیں ان کی دل میں یہ چیز خدا کی طرف سے آ جاتی ہوگی شاید میرا ناقص خیال ہے یہ شخص جو ہے یہ ایک ایسا بندہ ہے جس میں تکبر نہیں ہے شاید وہ خدا کی طرف سے آ جاتا ہوگا لیکن حالانکہ ہمیں تو حکم ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو دوستو یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے الفاظ کی بہت کم ضرورت ہے عمل کی زیادہ ضرورت ہے یہاں جب یہ گفتگو کے مواقع ہم پیدا کرتے ہیں تو سچی بات یہ بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے اور یہ کٹھن مرالہ ہوتا ہے ایسی گفتگو ایسی کلام بہت سارے ہوتے رہے اٹھو اٹھو کچھ اپنے اندر ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں کچھ کام کریں ایک چھوٹا سا کام ایک معمولی سا کام جس سے کسی کی بھلائی ہو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہے جس نے راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹایا تو اس نے بھی بہت بڑی نیکی کر دی نیکیاں کمانا یعنی اتنا حضور علیہ السلام نے آسان بنا دیا تو اس لئے میرے دوستو یہ چیز اچھا اب وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ اب میرا بندہ بندہ جو کسی کا بھی ہو جب آقا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو یہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی آقا بولے گا آقا وہ ہوتا ہے جو بندے کا مالک ہوتا ہے انسان کو خریدا جاتا تھا پہلے زمانے میں میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں اس کے سینگنوں بندے ہیں دس بیس پچیس وہ کسی ایک کے لئے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو وہ کچھ سمجھ کے بول رہا ہوگا اس نے اس کے اندر محبت دیکھی ہوگی اس کے اندر کوئی صلاحیت دیکھی ہوگی کوئی خصوصیت دیکھی ہوگی اس کے اندر کوئی عمل دیکھا ہوگا کوئی اس کا طریقہ دیکھا ہوگا جس وجہ سے ذمہ داری کا احساس دیکھا ہوگا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں جو ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ذمہ دار فرد یعنی جب بھی آپ گھر میں ہیں تو بھی ذمہ دار فرد جب آپ مسجد میں ہیں تو بھی ذمہ دار فرد جب روڈ پہ ہیں اس وقت بھی ذمہ دار فرد جب آفیس میں ہیں اس وقت بھی ذمہ دار فرد اس وقت آپ کی اور میری ڈوٹی کیا ہے اپنی ڈوٹی کو اپنے ذمہ داری کو سمجھ جانا اس کو ادا کرنا یہ تو سلسلہ آلیا کے پیشوا فرماتے ہیں قَالَ رَابَ گُزَارُ مَرْدِ حَالَ شَوْ یعنی کہ گفتگو کرنا چھوڑ دے وائز کرنا چھوڑ دے حال کا صحاب بن یعنی اس وقت تیری ڈوٹی کیا ہے اس کو پورا کر تو ذمہ دار ہم اور آپ کو بننے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں تو خدا جب ان انسانوں کو دیکھ رہا ہوگا تو ان میں ان میں سے خاص بندوں کو بول رہا ہے ہم سب کے لئے تو نہیں فرما رہا ہے جو رحمان کے بندے اور رحمت وہی آگئی حضور علیہ السلام کی جو رحمت للعالمی رحمان اللہ تعالیٰ بھی ہے تو جو میرے بندے رحمان کے بندے یعنی کہ وہ کچھ خاص ایک اصاف کے حامل انسان ہے بات کچھ مشکل اور کٹن ہو گئی آجز امید کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان خصوصیات کو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کروڑوں میں سے عربوں میں سے ان کو چل رہا ہے وہ چیز شاید سب سے زیادہ جو ہو وہ احساسے ذمہ داری ہوگی ہر لمحہ اس کے دل میں احساس ہے کہ خدا کا میں بندہ ہوں تو یہ خدا کے انسان پیدا کردہ ہیں یہ زمین یہ کائنات یہ درند یہ پرند یہ اللہ کے پیدا کردہ ہے ان کا میرے ساتھ تعلق ہے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنے تعلق کو اس طرح نبھانا ہے کہ اللہ کہے کہاں یہ میرا بندہ ہے اس خدا کے اس کائنات میں کوئی فتنہ پیدا نہیں کرنا کوئی فساد پیدا نہیں کرنا جیسے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم ایک دوسری کی برائیاں بیان کرتے ہیں اب دیکھیں سیاستدان حضرات جو ہمارے ہیں جب بھی اخبار کھولیں وہ آپ ایک دوسری کی برائیاں کرتے نظر آئیں گے اب یہاں آپ سمجھ دار ہیں بیرون ممالک شاید اتنا نہ ہو جب بھی بھی اخبار کھولیں سوشل میڈیا کھولیں وہ ایک دوسری کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کیا کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی اچھی عادت کا بھی ذکر کریں انسان سارے کا سارا برا تو نہیں ہوتا کوئی اچھی عادت بھی کسی میں ہوتی لیکن وہ برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری عادت بن جاتی ہے انسان اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوتا ہے وہ جب وہ اس میں لگے ہوئے تھے ہم بھی اسی چیز میں لگے جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں کسی نے ایک جملہ بولا تو بھائی تم تو ایسے ہو تو یہ ہم چھوٹا ایک چھوٹی سیاہ گروپ ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی تو رحمان کے بندے اگر بن کر رہنا ہے تو پھر ذمہ دار فرد بن کر رہنا ہے ذمہ دار فرد بحیثیت باپ بحیثیت بیٹا بحیثیت فیملی ممبر بحیثیت معزن خطیب مقتدی استاد شاگر آفیسر سولجر ڈرائیور کپتان جو کچھ بھی ہے وہ ذمہ دار فرد تو دیکھیں پھر خدا آپ کے عزت کو کیسے بلند کرتا ہے جب ذمہ دار فرد بن جائیں گے تو خدا آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے ویسے بھی جب اب دیکھیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں ایک بات اب اس پر آتے ہیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہم ذمہ داری سے پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے بھارگاہ میں ذمہ داری سے پڑھتے ہیں نماز ذمہ داری سے کیسی ہوتی ہے نماز ذمہ داری سے یہ اس طرح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے عبادت کرو جسے تم مجھے دیکھ رہے ہو جب تم مجھے اگر نہیں تو بھلا یہ سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں سنایا آپ نے اگر یہ تم سے کیفیت نہیں ملتی تو یہ سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم ذمہ دار فرد کی حیثت میں نماز پڑھتے ہیں بھئی ہمیں تو خدا کے بارگاہ میں پہنچ جانا چاہیے اللہ اکبر کہتے ہوئے خدا کے قدموں میں وہ چیز ایسی ہے جو دل کو سجائی دیتی ہے جو آپ کے روح کو سجائی دیتی ہے جو آپ کے باطن کو سجائی دیتی ہے وہ تو ہوتا نہیں اور پھر ہم سندھی میں چلا نورہ پانی دعوت ہوں آدھا بس مخاند آئے دو احتروں کے اوپر حاصل کچھ کون تھے دوستو یا آسان جی پہنجی کوتا ہی آئے صرف نماز احسان ذمہ داری اس آدھا کہیوں احسان وری مثال اللہ جو حضور پہ آونیوں آنے سفر شروع تھے ہو زمین جو اٹھا گالیوں سوچے ہو بابا فلانوں سیاستدان فلانی سیاست فلانوں دکان فلانی زمین جو ٹکرو فلانوں جریب فلانوں ایک اٹھانے احسان کے ونڈوں ایک لمحے ایک سیکنڈ میں خدا جو بارگاہ میں احسان زمین میں ایک واجرے بکے ایک کڑکے بڑکے بعد میں بھی نسی سے گو تھا ہنمال چھا پیا کہو یہ اسکول موکل جو بارک ہے تھے لوگ بغل میں ائیں وہی رہے کہ بازار میں بیٹو بسیوں گڑے ایک بٹ رے پنج رکشہ رہ بسوں یو پڑھن دو اسکول ویندے ویندے وہی رہو بازار میں پڑھن دو یو بار یہ بچہ پڑھے گا ہم تو ایسے ہی نمازی ہیں جاتے خدا کے حضور میں ہیں وہ بستہ بغل میں ہوتا ہے وہ جرے بگننا شروع ہو جاتے ہیں نوٹ گننا شروع ہو جاتے ہیں دکھ اپنے گننا شروع ہو جاتے ہیں اپنے پیسے گننا شروع ہو جاتے ہیں کیا یہ نماز اس طرح مدہ کریں گے تو میرے بھائیو یہی چیز سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے یہ یہ چیز آپ میں ہوگی لیکن میں اپنے اندر نہیں پاتا اس لئے عرض کر رہا ہوں مجھے بٹھا دیا گیا کہہ دیا گیا ہے تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اندر کب آئے گی تو دوستو اس پر میں اپنے آپ کے لئے کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس چیز پر غور کریں اس پر سوچ اور بیچار کریں اگر درست بات ہے تو اس پر عمل کریں اگر درست نہیں یہ چھوڑ دیں لیکن ہم اور آپ نے مل کر سفر کرنا ہے اس سفر پر ہم آگے جانا ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو یہ باتیں تو بہت ہیں اور پھر نماز کے بعد ہمارا جو تعلق و رشتہ ایک بندے کا اپنے آقا سے بنتا ہے وہ محبت والا رشتہ ہوتا ہے بندہ تو وہی ہے جو اپنے آقا پر جان نچاور کر دے ہے نا ایسا نہیں ہے اپنے آقا پر جان نچاور کر دے اور وہ یہ تقاضہ نہ کرے کہ آقا نے مجھے اچھا کپڑا نہیں دیا آقا نے مجھے اچھا کھانا نہیں دیا آقا نے مجھے جرابے نہیں دی آقا نے مجھے ٹوپی نہیں دی پھر وہ بندہ کیسا ہے اے صوفی میرے بھائی اے فقیر اے میرے بھائی وہ پھر بندہ کیسا ہے ہم تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے لیکن مجھے تو خدا نے ٹوپی نہیں دی میں تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں خدا نے تو مجھے وہ بھی نہیں دیا خدا نے مجھے یہ نہیں دیا تو یہ بندگی کیسے ایک درویش کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے لسٹ تھما دی اسے یہ دعا کریں یہ بھی دعا کریں یہ بھی دعا کریں یہ بھی دعا کریں وہ درویش پریشان ہو گیا اس کو دیکھ کر کرنے لگا نعوذ باللہ من ظالک خدا تیرا نوکر ہے جو تو اس کے فرمائشیں کر رہا ہے اس سے خدا تیرا نوکر ہے نعوذ باللہ من ظالک وہ تقاضیں کس سے کی جاتی ہیں تو اس لیے میرے دوستو یہ عدب اور آداب جو ہے یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ان بکھری ہوئی باتوں سے جو ایک مقصد بنتا ہے اس کو آپ سمجھنے کی اور میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جب محبت اور عشق کا رشتہ جب جڑ جاتا ہے تو پھر کہر اور غزب وہ کہر اور غزب نہیں رہتا وہ این رحمت بن جاتی ہے جس سے عشق ہو جائے اس کا کہر اور غزب وہ کہر غزب نہیں لگتا وہ ایک رحمت بن جاتی ہے کہتے ہیں لیلہ نے خیرات کا اعلان کیا سنکھنوں لوگ کھڑے ہو گئے کتار میں اس نے سب کو مٹھی چیزیں باٹنا شروع کر دی مجنون نے جو دیکھا تو وہ بھی اس لین میں کھڑا ہو گیا بہت سب کو خیرات مل رہی ہے مٹھائی حلوہ مل رہا ہے تو مجنون بیو سارا دن اس گلی میں رہتا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کو حلوہ ملتا کیا ہم جیسے وہ حلوہ کے شوقین وہاں کھڑے آگئے ادھر ادھر سے لوگ آگئے جس طرح ہمارا بھئی خدا کے لیے یہ بھی ہم اپنی عادت نہ بنائے یہاں جہاں بھی مدد کا اعلان ہوا تو یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر میں ہے چیز موجود کھانے کی چیز موجود ہے ضرورت کے اشیاں موجود ہیں مجھے بھاگنا ہے وہاں پہنچنا ہے مجھے وہ آٹا لینا ہے وہ گندم لینی ہے بھائی یہ ضرورت مند لوگوں کے لیے ہوتی ہیں چیزیں کیا ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے یہ ذمہ دار فرد کا کام نہیں ہے جو یہ حرکت ہم کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہا ہے سمجھ میں نہ آئے تو آپ بول دیا کریں سہیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گفتگو بلا ضرورت نہ ہو کبھی بھی کسی کو یہ زیب نہیں دے ہاں ضرورت مند ہے تو بالکل جائیں اوروں کو بھی ہمیں یہ چیز سکھانی ہے بھائی ہم بکھاری نہیں ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کے پیروکار ہیں وہ بوکے ہوتے تھے تو بھی اتنی اچھے کپڑے پان کر کے نکلتے تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ امیر ہیں آپ فقیر ہیں مرشد کامل کے ساتھ نسبت ہے تو ہمارے اندر بھی وہ غیرت نبوی ہونی چاہیے صحابہ والی غیرت ہونی چاہیے کہ در در پر ہم کھڑے ہو جائیں کیوں نہ ایسے در پر چلے جائے جس در پر جا کر انسان کبھی خالی نہیں لوٹتا تو مجنو بھی کھڑا ہو گیا سب کو حلوہ ملتا گیا جب مجنو کی باری آئی مجنو کو لیلا نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے بانٹ رہی تھی اس کا کٹورہ اس کا برطن اس کے ہاتھ سے یوں چھینا اور دور پھینک دیا لوگ بڑے وہ ہسے اس مجنو پر وہ پاگل ساری زندگی یہاں بیٹھ کر گلی میں گزاری اور لیلا کی لیلا کی رٹ لگائیں رکھی آج تمہیں تو کچھ ملا نہیں سوہ زلت اور رسوہی کے سب کو حلوہ ملا سب نے پیٹ بھر لیا تجھے تو حلوہ تو نہیں ملا بلک تمہاری تو بیزتی ہو گئی تمہارا برطن ہاتھ سے کھنچ کے اور یوں دور پھینک دیا تو مجنو اس برطن چین کر پھینک دینے کے بعد خوشی سے ناچنے لگا حلوہ ملنے والے اتنے خوش نہیں تھے مجنو اس برطن چیننے کی بعد اس برطن کو پھینکنے کے بعد جتنا خوش تھا حلوہ کھانے والے اتنے خوش نہیں تھے وہ ناچ رہا ہے اور وہ خوشی سے رقص کر رہا ہے لوگوں نے کہا بھائی خوشی کس چیز کی کچھ نہیں ملا اس نے کہا بے وکوفو یہ غزب نہیں ہے یہ ناز ہے یہ ناز ہر بلحوث کے حصے میں نہیں آتا یہ خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتا ہے جب ہم اور آپ کا تعلق خدا سے بندگی والا ہے تو خدا کے ناز اٹھانے کی حمد ہے تو آج ہم اتھر کو بھی یاد کر رہے ہیں تو ان کی زندگی کے لیے بھی ہم دعا گو رہے اور آج بھی ان کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے اور باتیں تو اور بہت ہے صفائی مہم کی دوستوں نے بات کی آج اس کو امید ہے کہ صفائی مہم کو ہم سب دوست مؤثر طریقے سے چلائیں گے اور ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا موسم موقع منتخب کریں جب صفائی بہتر طریقے سے ہو جائے یعنی ایک عموماً کبھی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی موسمی صورتحال دگرگوں ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوئی ایسا وقت مقرر کر سکیں تو اس پر دوست سوچیں پھر اس بارے میں اپنی رائے سے باقف کریں اور دوستوں کو اطلاع دیں تاکہ اس موقع پر ہم سب ایک یہ پریکٹس کر گزریں اور آج جب ہم یہاں سے جائیں گے تو حضور علیہ السلام کی پیروی میں اپنے گھروں میں ضرور صفائی کا دیان کریں گے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین جو سب سے زیادہ صفائی کا خیال لگتے ہیں اللہ کے وہ محبوب ہیں ان سے پیار کرتا ہے اپنے گھروں کو اپنے گلیوں کو اپنے گاؤں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے جو بکری ہوئی متفرق الفاظوں میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کی آج اس امید کرتا ہے آپ ان چیزوں کو ان پر غور کریں گے آخر میں یہ توجہ دل میں رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹھے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو توجہ رہے دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ خفی ذکر ہے سب احباب کو سب خواتین کو سب مرد حضرات کو اس ذکر کی اجازت ہے تو ذکر کا دھیان رکھیں اور ذکر قلبی کریں اور ذکر قلبی معصر تب ہوتا ہے جب مرشد کامل کے ساتھ نسبت ہو اور مرشد کامل کا تصور دل میں آ جائے دوست کہتے ہیں ذکر نہیں چلتا تو بھئے آسان طریقہ ہے مرشد کا تصور کریں وہ ذکر شروع ہو جائے یہ سب سے آسان طریقہ ہے آپ لاکھوں کروڑوں میں ہیں لوگ اور ورد وظیفے کر رہے ہوں گے آپ مرشد کی طرف متوجہ ہو جائیں وہ آپ بازار بھری میں کھڑے ہیں دکان دار ہیں تجارت کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں بس مرشد کی طرف ایک لمحے کے لئے متوجہ ہو فیض ٹھک سے سینے میں آئے گا فیض محمدی سے یہ قلب مالا مال ہو جائے گا اور روحانیت حاصل ہوگی اور ذکر بھی ہمارا جو غفلت کے شکار ہیں وہ ذکر بھی ہمارا جاری ہو جائے گا تو ذکر ہم سب نے مستحکم طریقے سے ذکر کرنا ہے مراقبہ کرنا ہے اس کے لئے ختم شریف ہم سب یاد کر لیں اور بڑا آسان ہے سب ایک ایک فقیر کو ختم شریف یاد ہونا چاہیے شجر آلیہ سب احباب ہم مل کر یاد کریں اس کو پابندی سے پڑھیں نماز ہم سب احباب پنجگانہ پابندی سے باجمات ادا کریں رمضان شریف آنے والا ہے رمضان شریف کے مہینے میں روزے ہم پر واجب ہیں وہ ہم سب روزے رکھیں سوا ان لوگوں کے ان دوستوں کے جن کو شریعی عذر ہے اور شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کیونکہ دین ہے ہی آسانی کا نام تو خامخہ ایسے لوگوں کے لئے ہم بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں بھئی تو نے کیوں نہیں روزہ رکھا بھائی اس کے لئے دین میں گنجائش ہے اس کو کوئی تکلیف ہوگی ڈاکٹر نے کہا ہوگا تو اس اس عذر کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو ایسے لوگوں کے لئے بھی پریشانی کا ہم باعث نہ بنے اور باقی جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھیں ان پر واجب ہے زکاة ہے تو وہ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے وہ ضرورت مند لوگوں تک وہ زکاة پہنچائیں حج ہے تو دولت مند لوگوں پر امیر لوگوں پر صاحب سروت حیثیت لوگوں پر فرض ہے زندگی میں ایک بار باقی مرشدہ دیدار وے باہولک کرونا حج ہے یہ تو ایسی ایسی چیز ہے جس پر سب صوفیاء اکرام متفق ہیں اور اس میں اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کے بے شمار فائدے جو بھی آباب آئے ہیں سگریٹ بیڑی ہکا نسوار پان گھٹکا ان ماوہ یہ جو خراب چیزیں ہیں ہمارے سب دوست ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور دوست ہمیں کہتے ہیں کسی ہیں الحمدللہ ہمارے جو پیارے دوست ہیں ان میں یہ عادت کم ہوتی ہے یعنی سگریٹ پینا گھٹکا کھانا تو یہ چیز سن کر مجھے راحت ملتی ہے خوشی ملتی ہے تو میرے بھائیوں اگر کسی کے اندر ہم میں سے کسی کے اندر یہ عادت ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں یہ یہ گھٹکا یہ سگریٹ یہ خرابیاں خدا کے لیے سب دوست اس کو چھوڑ دیں اور جو اپنے بچے ہیں بیٹے اور بیٹیاں ان کو بہترین تعلیم دلوائیں اور یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے چھے نکات ہیں اس میں تعلیم لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہنر بھی لگا دیں تعلیم اور ہنر ہمارے نوجوان تعلیم بھی سیکھیں گے اور ساتھ میں ہنر بھی سیکھیں گے پلمبنگ ڈرائیونگ سلائی یا جو ہے وہ کارپینٹری کلر کرنا دیواروں کو ہم باہر ممالک میں جب وہاں ہوتے ہیں تو جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اسکول کے سٹوڈنٹ ہیں کہ آپ رنگ کروائیں گے گھر کو ہمارے لئے روزگار بن جائے گا اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں گے کوئی بھی ہنر ضرور سیکھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ کوئی چیز